السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تیس اگست صبح نو وجہ میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں تمام مقدمات تمام سیاسی محالفتیں تمام تر قوتوں کے کٹھے خونے کے باوجود آئندہ انتہابہ جب بھی ہوں گے تو وزیر عظم عمران خان خونگے مہنگائی کا جن پی ڈی ایم کو کھا گیا یہ کس طرح کھا گیا یہ آپ کو بتاؤں گا اور اپنوں نے اپنوں کو کس طرح مارا یہ سب کچھ بتاؤں گا الیکشن سے پہلے ایک بڑا سیاسی دماکہ ہونے والا ہے کیا سیاسی دماکہ ہوگا یہ بھی آپ کو بتاؤں تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھنے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو آج تیس تاریخ ہے صبح نو بجے ہیں خبر آپ کو دے رہا ہوں نوٹ کار لیجے گا تیس اگست صبح نو بجے میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں تمام مقدمات تمام سیاسی محالفتیں تمام تر قوتوں کے کٹھے ہونے کے باوجود آئندہ انتہابہ جب بھی ہوں گے تو وزیر اعظم عمران خان ہوں گے عمران خان وزیر اعظم یہ بات فائنل ہو چکی ہے دن ڈیٹ وقت آپ کو بتا رہا ہوں نوٹ کیجئے گا کس طرح یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں مہنگائی کا جن پی ڈی ایم کو کھا گیا یہ کس طرح کھا گیا یہ آپ کو بتاؤں گا اور اپنوں نے اپنوں کو کس طرح مار ہے یہ سب کچھ بتاؤں گا الیکشن سے پہلے ایک بڑا سیاسی دماکہ ہونے والا ہے کیا سیاسی دماکہ ہوگا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم میاں نہیں ان کی پہلے بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کی سزا کی موطلی کی خبر سنتے ہی یہ کہہ دیا اپنے مو سے باقید اپنے لوگوں میں کہ آج ہماری سیاست کو برا جٹکا لگ گیا ہے آج ہمارے ساتھ برا ہاتھ ہو گیا ہے ہمیں تو کہا گیا تھا یہ فیصلہ نہیں آئے گا مگر یہ فیصلہ آ گیا میں نے دو دن پہلے اپنے ویلوگ میں یہ کہہ دیا تھا تو شہانہ کیس فارق میں نے یا اس سے پہلے جو آپ نے رات کو میرا ویلوگ سنا اس پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سائفر کیس فارق لے لیں سائفر میں کپتان کا ریمانٹ چتنا دل کرتا ریمانٹ لے لیں جو چاہتے ہیں یہ کر لیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے اب سوچ رہے ہوں گے میں کس طرح اتنی دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان وزیراعظم ہوگا میں آپ کو بتا ہوں عمران خان کو پاکستان سے بگانے کے لیے انہوں نے خرب کوشش کی یہاں تک کہ کپتان کی سگی بہن علیمہ خان ان کے ذریعے بھی کوشش کی کسی طریقے سے عمران خان کو یہ پیغام ملے اور عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ اگر تم پاکستان سے نہ گئے تو تمہاری بہنوں پر مقدمہ کریں گے تمہارے بہنوں جو ہے ان کو گرفتار کریں گے تمہارے دیگر رشتہ داروں کو گرفتار کیا جائے گا بشرا بی بی سے لے کر جتنے رشتہ دار ہیں سب کو گرفتار کیا جائے گا تمہارے گرد گیرہ تنگ کیا جائے گا کئی میٹنگیں کئی پیغامات کپتان تک پہنچے کپتان نے سب پہ انکار کر دیا اس کے بعد ایک تجربے کے دور پر انہوں نے کہا ہم دیکھیں تو صحیح کپتان اندر رہ گیا اتنا عرصہ اس کی مقبولیت کم ہوئی ہے زیادہ چک کیا گیا تو کپتان کی مقبولیت پہلے سے زیادہ ہو گئی دس فیصد دس فیصد مقبولیت چودہ جماعتوں کی نبے فیصد مقبولیت تحریک انصاف کی نبے فیصد مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی اور دس فیصد مقبولیت چودہ سیاسی جماعتوں کی آپ سوچتے ہوں گے بارہ کے دہاتا چودہ کیسے ہوگی چودہ ایک تحریک انصاف پارلیمنٹینین اور ایک تحریک اور اس تحقہ میں باکستان پارٹی تو جس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اچانک سے تینک ٹینک جو بیٹھا تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر الیکشن کرویا جاتے ہیں تو پھر بھی وزیراعظم عمران خان کو بننے سے نہیں رکھا جاتا اور اگر عمران خان کو مائنس کیا جاتا ہے تو باکستان کی سیاست میں بہت سی چیزیں مائنس ہو جائیں گی جس کے بعد آپ نے دیکھا میں نے کہا تھا کہ تیزی سے رلیف شروع ہوگا ایک دن پہلے کوئٹہ کا مقدمہ ختم ہوتا ہے کل تو شہانہ کیس میں انصاف ہوتا ہے آئندہ چند دنوں میں آپ کو سائفر میں بھی بری خبر مل جائے گی میں نے پہلے کہہ دیا سائفر بھی فارغ ہے سائفر کے بعد آپ کو اور کئی دہشتگردی کے جھوٹے مقدمات میں بھی کپتان کو برا رلیف ملتا ہوا نظر آئے گا جس کے بعد اہم ترین جگہوں پر یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ اگر زمینی حقائق دیکھیں اگر حقیقی ایک حقائق دیکھیں اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں تو کپتان کو وزیراعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اب آگلی بات کرتے ہیں مہنگائی کی مہنگائی کا جن جس کے حوالے سے نون لیگ نے بری کوشش کی کسی طریقے سے یہ نگران سیٹ اپ پہ ڈال دیں کسی طریقے سے یہ سابقہ حکومت پہ ڈال دیں لیکن خواجہ آصف نے اپنی ہی حکومت کا اپنے ہاتھ سے بیرہ غرق کر دیں جب ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں انہوں نے یہ واضح کہہ دیا واضح کہہ دیا کہ یہ سارا ٹیرف ہماری ہی حکومت میں منظور ہوئے ہیں یعنی پی ڈی ایم کے حکومت میں منظور ٹی وی پر چلنے والے اس کلیپ اتنا وائرل ہوا اتنا کہا کہ ہر شخص جو ہے اب صرف وصرف پی ڈی ایم کے خلاف احتجاج کھا رہے ہیں اور تو اور اس کے بعد یہ ہو گیا کہ میں نے آج نئی میڑ کی بھی پریس کانفرنس سنی جس نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے بات کی میاں نواز شریف کے باس جا کے لندن تک ملتے رہے اب انہیں بھی مجبور ہو کر تاجروں کے ہاتھوں سرکوں پہ آنا پر رہا ہے اور نگران حکومت واضح طور پر ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ چکی ہے کہ ہم کسی صورت میں رلیف دینے کے حق میں نہیں حق میں تو نہیں کہہ سکتے رلیف دے ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے یہ باس کی بات ہی نہیں ہے تو جس کے بعد پی ڈی ایم کے خلاف دماغ دم مسک لندر سرکوں پر ہونا شروع ہو گیا ہے اور اگر شٹر ڈون ہرتال کامیاب ہوگی چاہے کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی اور طرف سے ہے تو اس کے بعد آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں جو اقتدار میں رہ چکی ہیں ان کی پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہوگی اور بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں دواؤں کا روخ تبدیل ہو گیا ہے الیکشن سے پہلے ایک بڑا سیاسی دماغہ ہونے والا ہے الیکشن سے پہلے ہونے والا یہ سیاسی دماغہ ستارہ سترہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں سترہ بری شخصیات کا تحریک انصاف میں شمولیت ہوگی ستارہ بری سیاسی شخصیات کی تحریک انصاف میں شمولیت ہوگی اور یہ ایک ایسا بڑا سیاسی دماغہ ہوگا جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں آپ کو بہت سے لوگ مرجائے ہوئے بکھرے ہوئے اور باگتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان کی سیاست تبدیلی لانے والی ہے کیا تبدیلی ہوگی یہ آپ کو بتائیں گے اور جس طرح آج شیر نظر آیا واقعی وہ شیر تھا کون تھا بتائیں گے اگلے بی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ